بڑیا ایک محول بول سکتا ہوں وہاں پہ لڑکوں کے ساتھ میں اس وقت بھی لڑکیوں کو وہاں پہ پریکٹس کرائی جاتی تھی جتنے اس وقت وہ ڈیڈیکیٹڈ تھے ریسلنگ کے لیے سانسد بھی تھے لیکن وہ وہاں پہ شکروار کے دن باؤٹ سو رہتی تھی اپنے گھر میں یا خود وہاں پہ بلا کے ایک چیز میں بات ہوتی تھی کہ جو پہلوان اس وقت ہماری اکیڈمی میں پریکٹس کر رہے ہیں ان میں سے کون ایسے پہلوان ہیں جو آگے بھبیشے میں بہت بڑیا کر سکتے ہیں میں نے سنا ہے آپ یو پی میں بھی آپ نے کوچنگ دی ہے وہ کیا تھا اسی وقت کی بات ہے جب میں نے بتایا تھا آپ کو جیسے میرا 2012-13 جیسے میری نیس کمپلیٹ ہوئی تو نیس کمپلیٹ ہونے کے بعد میں انٹرشپ ٹیننگ لگتی ہے تو دو مہنے کے لیے شرف میری وہاں پہ نندرینگر میں آیودھیا میں وہاں پہ انٹرشپ ٹیننگ کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا تو دو مہنے کے لیے پھر وہاں پہ جو وہاں کے سنستاپک تھے تو ان کے دورہ پورا دو سال میں وہاں پہ لگا کے آیا ہوں کون تھے سنستاپک وہاں کے معنی ہمارے دولی اف آئی کے جو پہلے پریجنٹ تھے بریج بھوشن سرنجھ ان کی اپنی ایک نیجی سنستا ہے جو وہاں پہ چلتی ہے نندرینگر میں تو ان کے وہاں پہ سنٹر میں میں از ایک کوچ اپوائنٹ ہوا تھا تو وہاں پہ اپنے سمجھ لگا کے وہاں پہ آیا تھا یہ وہی بریج بھوشن سرن سنگھ جی ہیں جن جو ابھی کونٹروورسیز میں بھی تھے بہت آہ جی آہ جو چلی تھے ابھی کیسا ماحول تھا وہاں پہ بڑیا ایک ماحول بول سکتا ہوں وہاں پہ لڑکوں کے ساتھ میں اس وقت بھی لڑکیوں کو وہاں پہ پریکٹس کرائی جاتی تھی تو تین کوس تھے ہم اس وقت وہاں پہ فیزیو لگتے تو بڑیا وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہم نے جو سنا ہے جو نیوز میں آیا ہے اس میں تو یہ تھا کہ لڑکیوں کے لیے محول کچھ اچھا ایسا آپ کا خود کا کیا observation ہے اسی جب میں خود کی اپنی بتاؤں گا باقیوں کا جو چلا ہے اس کے بارے میں ہاں ہم آپ کا ہی جاننا چاہیں گے میرے جتنا میں نے سمجھ وہاں پہ لگایا ہے تو جتنے اس وقت وہ ڈیڈکیٹڈ تھے ریسلنگ کے لیے سانسد بھی تھے لیکن وہ وہاں پہ شکر وار کے دن باؤٹ سو رہتی تھی باؤٹس بولتے ہیں فائٹ ہاں جور رہتے ہیں کہ ایک دن ہفتے میں ایک یا دو دن کچھ تھی کمپیٹیشن باؤٹ وہاں پہ کرائے جاتی ہیں شکر وار کو وہاں پہ آکے چیر لکے بیٹھتے تھے بیٹھ جاتے تھے سامنے دو میٹ کا ہالتاں ان کا پورا اپنے پہلوان جتنے وہاں پہ تھے ان کے اوپر اپنی پوری نجر اور اس کے بعد ان کا کیا رہتا جائے سنڈے کا تو ان کی کالنگ آتی تھی سنڈے کے دن اپنے گھر میں یا خود وہاں پہ بلا کے ایک چیز میں بات ہوتی تھی کہ جو پہلوان اس وقت ہماری اکیڈمی میں پریکٹس کر رہے ہیں ان میں سے کون ایسے پہلوان ہیں جو آگے بھبیشے میں بہت بڑیہ کر سکتے ہیں بولنے کا مطلب وارڈ چینتی تو اس وقت رہتے تھے کون پہلوان بڑیہ ہے کس چیز کی نیڑ جادہ ہے کون سی چیز کس کو کیا دینے چاہیے مطلب بچوں کے بارے میں پوچٹ اور ان ڈیوز لے کے ایک بچے کا نام پتا ایک تو اپنا ویجنس بھی ہے دوسرا سانسد ہیں اتنی اور یوپی جیسے جیسے آپ کو پتا ایریا بھی بہت بڑے بڑے رہتے ہیں ماشل کی طرح نہیں تو اتنا ویستم سیڈیول ہونے کے بعد اپنے لئے ان بچوں کا بیٹھنا بھی دیکھنا بھی تو اور ان بچوں کے بارے میں پوچھنا بھی کون کیسا کر رہا ہے اس کی پرفورمس کیسی ہے یہ ہمارے اوپر یہ چیز چیک رہتا تھا کہ آپ بتائیں کہ کس بچے کی ہیلپ اچھے طریقے کر سکتا کہ آنے والے سمیہ میں بھارتی دل کا اس کا کچھتی دل کا حصہ بن سکتا ہے تو پریج بھوشن جی آپ کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں ان کو پتا رہتی تھی اتنی ڈیٹیلنگ میں یہ صرف میں سینٹر کی بات کر رہا ہوں آپ کے کیمرے کے سامنے اور آپ کے سامنے میں چیز بتا رہا ہوں پورے بھارت کے آپ اگر یہ جو کاریگرام جو پیچھے جو چیز بھی ہوا یہ کونٹرویسی جو بھی تھی اس کو اگر ہم سائیڈ میں ہٹائیں ویسے پوچھ لیں ایسے کوئی بھی کومپیٹیشن نہیں ہوگا انڈر فیپٹین سے لے کے سینئر تک کوئی بھی نیشنل کومپیٹیشن کہیں بھی ہوگا اور اس وقت بریج بوشن ساران سنگھ وہاں پہ آکے اس کومپیٹیشن میں نہ بیٹھے ہو تین دن کا کومپیٹیشن رہتا ہے تین کے تین دن وہاں پہ وہ پریزنٹ رہتے تھے ہر ایک اتنا ویسٹم سیڈول ہونے کے بعد بھی بھارتی اکوستی سنگ کے ادھیکش ہونے گناتے ہیں وہاں بیٹھتے تھے اور پروپ پر ان کا یہ تو میں نے پہلے آپ کو بولا کہ وہ سیر نندین اگر کہ وہاں پہ اپنے بچوں کے پہلوانوں کے نام یہاں پہ پورے بھارت کے بچوں کا جو ٹاپ کے تھے ان کا سب ہی کا بائنیم ان کو اوپر سے انوسمیٹ کر کے نام سے بول دیا جاتا کہ ہاں بھی یہ ہے یہ انٹرسٹ بول چکتے ہیں اگر انٹرسٹ ہے تب ہی آپ اس کے ساتھ میں جوڑے ہیں اور ان کا انٹرسٹ پرسنل کیونکہ وہ پہلوانی بھی کرتے تھے خود اس کستی کے ساتھ میں جوڑے ہوئے ہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کا کچھ زیادہ جھکاؤ تو نہیں تھا ان کی طرف ہو جانا دیکھیں بودے جی میں اپنے بارے میں ہی بتا سکتا ہوں جھکاؤ ہمارا خود کستی کے طرف ہے اور جن کا لگاؤ کستی کے طرف ہوگا وہ چاہے آپ ہوں تو ہم آپ کی بھی بات کریں گے اور ان کا جھکاؤ اس وقت جو ہمارے سامنے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بھی پیچھے اتنی بڑی کونٹروورسی ہوئی اتنا ٹی وی پہ بس ہوئی جو ہمارے میڈل ویجیتا جو ریسلرز ہیں ان لوگوں نے اتنا پروٹیسٹ کیا اس ٹرین پہ ٹی وی نیوز چینلز نے اتنا کور کیا سپریم کورٹ تک باد گئی کئی چیزیں ہوئی ایسا اسی سیچوشن کیوں پیدا ہوئی ہوگی جو پیلوان اس کے ساتھ میں جودے ہیں جو بول رہے ہیں کہ یہ چیز ہوئی ہے وہ کوئی چھوٹے موٹے پہلوان بھی نہیں ہے کہ ڈیشٹی کے سٹیٹ کے ہیں انہوں نے ہندوستان کا نام بھارت کا نام اونچا کیا ہے سورو سے ہی ہم بولے کہ اگر یہ چیز اگر ہوئی ہے تب بھی چاہے تھوڑے سمیں کے بعد کچھ بھی سامنے آ جائے گی اور نہیں ہیں تب بھی وہ چیز سامنے دونوں چیزیں تو ہم کسی طرف نہ ادھاکش جو پورو ادھاکش رہے ہیں نہ ان کی طرف نہ اپنے پہلوانوں کے ہم بولیں کیونکہ پہلوان ہی وہ ایسے پہلوان ہیں جو ہماری شان رہے ہیں چاہے ہم بزرنگ کی بات کریں چاہے وینیش کی بات کریں چاہے باقیوں کی بات کریں وہ بہت بڑی ہے پہلوان ہے اور پہلے نہیں آج کے ٹائم میں بھی وہ بہت بڑی ہے پہلوان ہے